سب سے پہلے خبر دیں ہزبولہ کے زیر استعمال پانچ ہزار پیجرز میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا عرب میڈیا کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پیجر میں انتہائی تباہ کن کیمیائی مواد پیٹن نصب تھا جسے ٹینک شکن میزائل میں لگایا جاتا ہے اس کیمیائی مواد کا عام سیکیورٹی نظام سے پتہ نہیں چلایا جا سکتا ہے پیجرز میں بیس گرام سے کم وزنی دھماکہ خیز مواد تھا کال اور میسیج کے ذریعے دھماکہ کیا گیا موساد نے پیجرز کی سپلائیل چین میں دراندازی کی مغربی خبر ایجنسی کے مطابق لبنان نے پیجرز چند ماہ پہلے تائیوان سے خریدے تھے سیکیورٹی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پیجرز میں لبنان پہنچنے سے پہلے دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا پیجرز تائیوان سے براہ راست لبنان پہنچے یا کسی تیسرے ملک سے لبنان درامت کیے گئے لبنان میں تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے توٹ میڈیا کی تحقیقات رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیجرز جدید ترین نظام پر میسیج بھیجتا ہے مگر ہیکنگ ممکن ہے تاہم پیجر ریڈیو فریکوینسی پر کام کرتے ہیں جنہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے سابق سی آئی اہلکار کا کہنا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی میں کئی ماہ لگے ہوں گے لبنانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پیجرز تائیوان کی وائرلس کمپنی گولڈ اپولو کے تھے لیکن کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے یہ ڈیوائسز تیار نہیں کی بلکہ ایک یورپی فرم نے بنائی ہے جو اس کے برینڈ کو استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے حضباللہ نے گولڈ اپولو کو پانچ ہزار پیجرز کا آرڈر دیا تھا جو اس سال کے شروع میں لبنان لائے گئے تھے گولڈ اپولو کے بانی نے کہا کہ دھماکے میں استعمال ہونے والے پیجرز یورپ کی ایک کمپنی نے بنائے تھے جسے تائیوائی کی فرم کا برینڈ استعمال کرنے کا حق حاصل تھا تاہم وہ اس کمپنی کے نام کی تصدیق نہیں کر سکے لبنانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پیجرز تائیوان کی وائرلس کمپنی گولڈ اپولو کے تھے لیکن کمپنی کا کہنا ہے اس نے یہ دیوائیسز تیار نہیں کی بلکہ یورپی فرم نے بنائی ہے جو اس کے برینڈ کو استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے گولڈ اپولو کے بانی ایچ ایس یو چنگ کیونگ نے کہا ہے کہ دھماکے میں استعمال ہونے والے پیجر یورپ کی ایک کمپنی نے بنائے تھے جسے تائیوائی کی فرم کا برینڈ استعمال کرنے کا حق حاصل تھا تاہم وہ اس کمپنی کی نام کی تضیق نہیں کر سکیں گے تائیوان کی وزارت اقتصادیات نے پیجر منفیکچورز کے حوالے سے کہا کے لگتا ہے کہ برامت کرنے کے بعد پیجرز میں تبدیلی کی گئی ہے منفیکچورز کے مطابق پیجر میں عام ٹریپل اے بیٹریز استعمال کی گئی تھی لبنان کو براہ راست برامت کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تائیوان کی وزارت اقتصادیات نے کہا ہے کہ تحقیقات میں پیجر منفیکچورز کی مدد جاری رکھیں گے ادھر عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق حضباللہ کو پیجر ہیک ہونے کا پتا چلنے کے اطلاع پر اسرائیل نے پیجر اڑانے کا فیصلہ کیا اسرائیلی انٹیلیجنس کو اطلاع تھی کہ دو حضباللہ ارکان نے پیجر ہیک ہونے کا بتایا ہزباللہ کی کسی کارروائی کے پیش نظر اسرائیل نے پیجر اڑانے کا فیصلہ تیزی سے کیا عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق حضباللہ کو پیجر ہیک ہونے کا پتا چلنے کے اطلاع پر اسرائیل نے پیجر اڑانے کا فیصلہ کیا اسرائیلی انٹیلیجنس کو اطلاع تھی کہ دو حزبولہ ارکان نے پیجر ہیک ہونے کا پتہ کر لیا تھا حزبولہ کی کسی کاروائی کے پیش نظر اسرائیل نے پیجر اڑنے کا فیصلہ تیزی سے کیا بندوقوں، توپوں، ٹینکوں، میزائلوں اور جنگی جہازوں سے حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان کو پیجر اٹیک کا نشانہ بنا دیا حزبولہ کے ارکان حامیو اور ان کے گھر والوں کے زیرے استعمال ہزاروں پیجر ڈیوائسز ایک ساتھ دھماکے سے پھٹ گئی لبنان میں ایرانی سفیر مشتبہ آمانی سمیت چار ہزار کے قریب افراد زخمی ہو گئے ایک بچی سمیت گیارہ افراد شہید ہوئے ہیں تقریباً چار سوہ زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے شام میں بھی پیجر دھماکوں سے ساتھ افراد مارے گئے دھماکوں میں حزبولہ کے سرورہ حسن نصراللہ محفوظ رہے لبنانی میڈیا کے مطابق پیجر دھماکے اسرائیل کی جانب سے ڈیوائسز ہیک کیے جانے کے بعد ہوئے اینی شاہدین کے مطابق پیجر ڈیوائسز پہلے انتہائی گرم ہوئیں پھر دھماکے سے پھٹ گئیں ترجمان حزبولہ نے دھماکوں کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ناکامی خرار دے دیا حزبولہ کے مطابق اسرائیل کو اس جاریت کا خمیازہ بھکت نہ ہوگا اسرائیل کو غیر متوقع جواب ملے گا ممکن ہے اسرائیل نے ایسے جوابی حملے کا سوچا تک نہ ہو روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پیجر دھماکوں کی منظوری اسرائیلی وزیر آزم نے خصوصی اجلاس میں دی ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ وہ لبنان میں ہونے والے پیجر دھماکوں میں ملابس نہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے کہا ہے کہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیجر دھماکوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان تنازع کا سفارتی حل چاہتے ہیں بشک وستہ میں کشید کی بڑھانے والا کوئی بھی اقدام امریکہ کے لیے باعث تشویش ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ دھماکے غزہ جنگبندی مذاکرات پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں ایران ادم استقام بڑھانے کے لیے کسی بھی واقعہ کا فائدہ نہ اٹھائے